راجستان میں سرکار جاتی آدھار سروے کرائے گی نیوز ایٹین راجستان پر سب سے پہلے سب سے بڑی خبر پردیش کے لیے آپ کو بتا دیں بہت بڑی خبر راجستان میں سرکار جاتی آدھارت سروے کرائے گی تو ایک طرح سے دیکھا جائے بیہار نے تو یہ جاتی آدھارت سروے کرا لیے ہیں پہلا راجب بن چکا ہے راجستان وہ راجب جس نے فیصلہ لیا ہے کہ جاتی آدھارت سروے کرائے جائیں گے اور باقاعدہ اس سممند میں آدھے جاری کر دیے گئے ہیں آج ہی مکہ منتری اشوک گہلوت کی طرف سے اس بارے میں جانکاری دی گئی تھی کہا گیا تھا بتایا گیا تھا کہ چونکہ جو سینسس کا کام ہوتا ہے جنگڑنا کا جو کام ہوتا ہے وہ تو کین سرکار کا ہوتا ہے لیکن بیہار سرکار کی طرز پر جیسا بیہار سرکار نے سروے کیا ہے سروے اور سینسس بہت بڑا فرق ہوتا ہے دونوں میں اور سینسس سرکار کرائی کینڈر کی اور جو سروے کا کام ہے جس میں جاتیوں کا پتہ لگایا جائے گا جاتیوں کی گڑنا ہوگی اس کو راج سرکار کرائی گا اور بڑا فیصلہ لیتے ہوئے یہ آدیش جاری ہو چکا ہے اس آدیش کی کوپی نیوز ایٹی ناجستان کے پاس ہے اس آدیش میں کئی بندوں کی چرچہ کی گئی ہے چھے سات بندوں کی جس میں چرچہ کی گئی ہے اور اس میں یہ شاسن آدیش جاری کیا گیا ہے شاسن سچیو ڈاکٹر سمیت شرما کی طرف سے جائے پور دنان سات دس اکٹوبر یعنی سات اکٹوبر دوہزار تئیس کو یہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں اچھا پہلے ہم نے ذکر جو کیا کہ آج مکہ منطری نے پہلے ہی اس بات کو کہہ دیا تھا کہ اس سرکار سروے کرائے گی پہلے وہ بیان سنا دیتے ہیں پھر تمہیں ڈیٹیل لیں گے اس خبر پر آپ کو شپریم کورٹ تک میں بیعت ہو چکی ہے ہائی کورٹ نے فینٹ آگیا ہے بی آر گورمنٹ نے پکش گندر آگیا ہے تو وہی موڈل ہم اپنا رہے ہیں جو بی آر گورمنٹ نے کیا ہے وہی موڈل جو ہے راتا ہم الانٹ کریں گے شروے ہوگا ٹھیک ہے سینچے جو ہوتا ہے جنگرنا وہ بھارترگار ہی کرا سکتی ہے وہ راجسہ گارہ کرا نہیں سکتی ہے پہ یہ کاری شروے ہو رہا ہے پریباروں کے سکتے ہو رہا ہے آر گورمنٹ نے مانون پڑھ دیا گے ساتھ کے اندر تو یہ وہ بیان جو آج نیوز ایٹرین راجس تھان نے آپ کو مکہ منتری کا سنایا تھا اور جو آدیش جاری ہوا ہے جو آدیش جاری ہوا ہے وہ راجس تھان سرکار ساماریک نیائے ایوم آدھکاریتہ ویبھاگ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے آدیش اس آدیش میں لکھا ہے راجی کے سمسطھ ورگوں کے پچھڑے پن کی ستیتی کو درشتی گت رکھتے ہوئے بہرحال بابولال دھائل میں سمسطھ یہ ہوگی جڑ گیا ہے لیکن جب میں سنٹنس پورا کر لیتا ہوں اس میں لکھا ہے کہ کلیانکاری اپائے کیے جانے تتھا راجی کے سبھی ورگوں کے لیے ویبھن کلیانکاری یوجناوں کا نروچن کر ان کے ساماجی اور آرثی گتھان اور سنبھل پردان کر سبھی ورگوں کے جیون ستر میں سدھال کرنے کے ادیشے سے راجستان راج میں جاتی آدھاری سرویکشن کاسٹ بیسٹ سروے کرنے کا راج منتری مندل کی آگیا سنکھیا ڈی دو سو انچاس دنان ساتھ اکٹوبر دوارہ لیے گئے نرڈے کی انو پالنا میں نم نسوار کارے سمپادیت کی جائیں کیا کیا کارے سمپادیت کی جائیں گے ساتھ بندوں میں کارے ہیں بابولال دھائل ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بابولال جو کہا وہ کیا آج صبح ہی کہا تھا راج کر دیا تو جاتے جاتے سرکار اب جاتی کارڈ کھیلا چاہتی اور ان کو لگتا ہے کہ او بی سی ایس تی ایس تی اور مائنورٹی کے بغیر اس کا ستہ میں لوٹنے کا جو سپنا ہے وہ ساکار نہیں ہو پائے گا لہٰذا سرکار نے ابھی جو آدھے جاری کی ہیں ساماجی کے نیائے میں آدھگیت کا بھاگنے تو اس کے جریعت تی درستہ یہ میسیج دے دیا کہ یہ جاتیاں ہیں جو اس کا پور ووٹ رہی ہے اس کو وہ بلکل مطلب دھرکنہ نہیں کر سکتی اور اس ووٹ کو اپنے ساتھ بنایا رکھنے کے لیے اب جاتی جنگرنا کرایا جانا بہت ضروری ہو گیا ہے تو جاتی آدھاری سرکشن جو ہے وہ سرکار کرانے جا رہی ہے اور اس کڑی میں ساتھ بندو جو نا سرکار نے اس آدیش میں نکالے ہیں کہ جاتی آدھاری سرکشن کرایا جائے گا جاتی آدھاری سرکشن بارہ راجے کے جو سمس ناغری کے آرسک اسامہ جی کو شکشن اسرکا پتہ لگایا جائے گا اس کے علاوہ جلا اسرکر اپ کارے کے لیے جلا کالیکٹر جو ہے نوڑل ادھگاری ہوں گے ایم اس کے سمپورن جو پرباری بھی ان کو بنایا گیا ہے جلا کالیکٹر نگر پالکا نگر پریشت نگر نگم گرام ایم گرام پچاس اسرکے علاوہ جو انے جو بھاگ ہے بھمین بھاگ ان میں بھی اجرے کارے کرنے والے کرمیوں کی سیوائیں اس باوت لی جائے گی اور اس کے ساتھ سرکارے کرنے کے لیے نوڑل ادھگار دوارہ جو پرشناولی سیار کی جائے گی تا اس پرشناولی میں ان سمسوشوں کا علیک کیا جائے گا جن کے سمند میں جانکاری سنکلی کی جائے گی کی جانی ہے یعنی کل ملا کر کے ساری ذاتیوں کا سرکار ہوگا کس کی آبادی کتنی ہے یہ جس طرح سے بیہار سرکار نے بتایا ہے ٹھیک اسی طرح سے رضاستان کی سرکار بھی بتائے گی لیکن کیونکہ اب الیکشن سامنے ہے تو سرکار زیادہ کچھ کر نہیں پائے گی صرف آدیش زاری ہوئے ہیں کل پرسوں میں آچار سنگتہ لگنے والی ہے تو ایسی سٹی میں سرکار جو ہے وہ مینی فیسٹوں میں سے شامل کر سکتی ہے اس کے بعد میں جہاں جہاں بھی کانگریز کی پبلک میٹنگز ہوگی بڑی بڑی ریلیا ہوں گی اس کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے جوڑ شوڑ سے پرچار کیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ جس کی جتنے آبادی ہے اس کی اتنی ہستے داری ہونی چاہیے اور رضاستان کی سرکار نے بھی جاتیگت جو جنگڑنا اس کو کورانے کا فیصلہ کر لیا سرکار جیسے ہم سرکتہ میں واپس آتی ہی کانگریز تو پھر یہ تیجھیں ساکار ہو پائیں گی اور اگر جس طرح کے آنکڑے آئیں گے اسی کے آدھار پر پولیسی بنائی جائے گی بلکل میں ایک پاس ذکر بھی کر دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر ٹی وی سکرین پر ہم نیوز ایٹین راجستان پر درشن کو دکھا بھی رہے ہیں وہ جو آدیش جاری ہوا ہے اور یہ آدیش جو جاری ہوا ہے وہ تو ہے ہی لیکن اس آدیش کو یہ کہیں کہ ایکس پر پوسٹ کیا گیا کانگریز کے ہینڈل سے یعنی راشترے کانگریز کے ہینڈل سے اس کو پوسٹ کیا گیا اس میں لکھا گیا کہ راجستان کی کانگریز سرکار جاتی آدھاری سروے کرائے گی کانگریز جس کی جتنے بھاگیداری اس کی اتنے حصہ داری کے اپنے سنکل پر کام کر رہی ہے یعنی کانگریز نے راشترے کانگریز نے اس کو اینڈوز کیا ہے اس کو اپنے طرف سے اس کو آگے بڑھایا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سنکیت بلکل بڑا سنکیت اس لیے ہے کہ راہول گاندی جہاں پر بھی ریلیوں میں ایڈریس کر رہے ہیں وہاں پر OBC کی جنگڑنا OBC کے ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ OBC کے ساتھ بھیدباہ ہو رہا ہے OBC کو اس کا آبادی کے انفاد میں حق نہیں مل رہا ہے SDSP کی حالات تو اور جیدہ بکتر ہے اور مائنولٹی کے لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو کوئی حصہ داری نہیں ہے تاماجی کو اور آرتک شیطر میں پرشاشنک شیطر میں جنگوں کو بٹوارہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے جاتی کا کارڈز ہو ہے وہ کونگریس تل رہی ہے لیکن بی جے پی اس کا بیروت کر رہی بی جے پی کو لگتا ہے کہ اگر دیش میں جاتیوں کو جو بڑی جاتی ہیں ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ان کی آبادی اتنی ہے تو کل کو وہ اتنا عدکار مانگے گی جتنی آبادی اس کے ان پاتھ میں وہ سیٹوں کی مانگ کرے گی لوگ سبا اور ویدان سبا میں اتنی آبادی کے حساب سے اگر ان کو پرشاشن میں کہیں ان کی بھاگیداری نہیں ہے تو وہاں پر وہ مدعے اٹھائے گی تو بی جے پی یہی کہہ رہے گی انہوں کو بٹنے مت دو تو کونگریس ہے اس کا توڑ نکالنے میں جھوٹی ہے کہ جو بڑی جاتیاں ہیں وہ بی جے پی کی طرف شپٹ ہو گئی ہے تو ایسے دور میں وقت آ گیا ہے کہ ان جاتیوں کو واپس اپنے ساتھ میں ملایا جائے اور اس کے لئے ایک ہی جریعہ ہے اور وہ ہے جاتی کا جنگڑنا اگر جاتی کا جنگڑنا ہوگا تو جاتیوں میں ایک طرح سے اپنی جاتی کے پرتی سممان کا بھاو پیدا ہوگا سوابیمان پیدا ہوگا اور جاتیاں یہ کہیں گے ہماری بیس بھیجلی اگر آبادی ہے تو بیس بھیجلی ہماری حصیداری بھی ہونی چاہیے چاہے اوپرشاتن ہو چاہے آرتک روپ سے ہم پچھڑے ہیں تو ہماری آرتک بھاگیداری بڑھنی چاہیے سماجیک سو اسٹیٹر سے ہمارا وہ بڑھنا چاہیے نوکریوں میں ہمارا حصہ اور بڑھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم نوکریوں میں پچھڑے ہوئے ہیں تو آبادی کا ہم کریں کہ آخری موٹ دینے تک اس کو سمٹ نہیں رکھ سکتے تو ایک طرح سے بڑا کارٹ سلا ہے راہول گاندی نے سو سمجھ کے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو بڑی جاتیاں بی جے پی کے ساتھ شپٹ ہوگئے ان کو واپس لانے کے لئے ایک ہی طریقہ بستا ہے اور وہ ہے جاتی کا جنگرنہ کیونکہ بی آر میں جاتی کا جنگرنہ کے آنکڑے ریلیز ہو چکے ہیں کرنا ٹک میں جب شدہ رمیہ پہلی سرکار میں اس سے پہلے جو سرکار تھی اس میں جب مکھے منتری ہوتے تھے تب انہوں نے جاتی کا جنگرنہ کروائی تھی لیکن اس کا نام جو آرسک اور ساماجک سرکشن تھا اس کے آنکڑے بھی زلد جاری کرنے کی مانگ اٹھ رہی ہے تو اب ایک ایشیو ہو گیا جاتی ریکی ہندوستان میں جاتی ایک سچائی ہے لیکن بی جی پی جو ہے جاتی کا بیروت کرتی رہی جاتی کی جنگرنہ کا بیروت کرتی رہی ہے لیکن یہ معاملہ رویندر جو ہے بہت سالوں سے چل رہا جب سوشلسٹ پارٹی ہوتی تھی ہاں بلکل تب لوہیا نعرہ لگاتے تھے کہ سوشلسٹ پارٹی نے بانٹ پچھڑوں کو ملے سو میں ساٹھ تو جو ساٹھ فیسدی آبادی یہ ہو بھی شیخی اور ایسٹی اور ایسٹی اور مائنورٹی کو ملا کے یہ کوئی ایسٹی پچاسے فیسدی ہو جاتی ہے تو اس پورے ووٹ پر اب کونگریس نے نگاہیں گڑا دی ہے اور کونگریس اس ووٹ کو اپنے پاس میں لا کر کے چناؤیں بہتر نہیں پار کرنا چاہتی ہے دیکھنا ہوگا کہ یہ جاتی کا جو کارڈ چلا ہے اس کی گونچ کہاں تک چنائی پڑتی کیونکہ اس ویدان سبہ چناؤں میں یہ بڑا ایشیو بن کر کے ابرے گا اس کی تقنیقی ہم پہلو کو بھی سمجھنا چاہیں گے باہلال بیہار میں جب سروے کرانے کا فیصلہ ہوا تو پھر اس کو ادالت میں بھی چناؤتی دی گئی پھر ادالت نے ایک الگ طریقے سے اس پر اپنے بات کو رکھتے ہوئے آگے اس معاملے کو بڑھایا اور پھر جو دائرہ تھا وہ راجہ سرکار کا تیہ ہوا مطلب یہ کہ جو بیہار کی سرکار کی تھی اس کے پاس جو ہے اس کے پاس ایک اپنا نشچت سمیہ تھا اس نشچت یعنی اس کے پاس سمیہ اویلیبل تھا جاری ہوا ہے اب یہ آدیش اب امپلیمنٹ کس طرح سے ہوگا کیونکہ اب تو آچار صحیح تا لگتا ہے کل یا پرسوں میں لگنے والی ہے اور دوسری طرف اب اگر سرکار جو نئی آتی ہے وہ کس طرح سے اس آدیش کو کیری کرے گی اور کتنا وقت اس میں لگ سکتا ہے مطلب یہ کہ جو ادیش ہے کہ جاتیاں کتنی ہیں راجستان میں اگر اس آدیش کو امپلیمنٹ کرنا ہے نئی سرکار کہ دوار اگر اس کو کیا جاتا ہے تو اس میں وقت کتنا لگے گا کیا تقنی کی پہلو اس میں آ سکتے ہیں پینچ آ سکتے ہیں کم سے کم جو ہے جاتی کا جنگرنا کرانے میں ایک سال چاہیے بڑے بجٹ کی درکار ہوگی بڑا اسٹیٹ ہے بھوگولک جو پرستیتی آپ کے سامنے ہے کتنا لمبا چھوڑا ایک ازار چالیس کلومیٹر لمبا پردیش ہے وہ رہبادی کوئی آٹھ کروڑ ہے اب آٹھ کروڑ لوگوں کی جاتی گرنے میں اور آپ کو آرتی کو ساماجی کا آدھار کا پتہ لگانے میں وقت کی تو درکار ہے یہ ایک دن میں ہونا نہیں ہے لیکن کیونکہ چناو آگئے ہیں سامنے اس لئے ان جاتیوں کو اپنے قریب لانے کے لیے کارٹ چلا گیا ہے اب کچھ نہیں ہوگا مینی فیسٹوں میں اسے شامل کیا جائے گا مینی فیسٹوں میں جب جب بھی بڑی بڑی ریلیا ہوں گی راول گاندی آئیں گے دوسرے بڑے نیتہ کونگریس کے آئیں گے وہ اس ورک کو اپنے جوڑنے کے لیے کہیں گے کہ دیکھیں ہماری سرکار آئے گی تو جاتی کا جنگنہ کروائیں گے جتنی آبادی آپ کی اس کے حساب سے آپ کو راز نتک پرتی نتوت دیں گے آپ کو آرتی کا ادھار پر آپ کو آگے بڑھانے کوشش کریں گے تو یہ جو کارڈ ہے دیکھیں اس کی گونس دور تک سنائے دینے والی لیکن بی جے پی کو توڑ نکالنا پڑے گا کیونکہ بی جے پی اس کا ویروت کر رہی ہے بی جے پی نہیں چاہتے کہ ہندو متوں کا وٹوارہ ہو جو ایسی ایسٹی او بی سی اور مائنوریٹی ہے اس کی اگر گول بندی ہوگی تو بی جے پی جو ایسٹی ہے ان میں اگر کسی بات کو لے کے ناراض کی ہے تو اس کو دور کیا جائے تاکہ وہ ہندو بنے رہے ہیں اگر وہ جاتی میں اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں تو پھر بی جے پی کا جو ووٹ ہے اس کو سازنے میں بڑی دکت آئے گی کیونکہ ابھی تک دو جار چودہ سے لے کے چوبیس آنے کو ہوا دس سال موڈی سرکار کو ہو جائیں گے جاتیوں سے پرے اٹھ کر لوگوں نے پی موڈی کو اٹھ دیا تھا لیکن موڈی اگر تمت ٹھیکی ہوتی ہے تو جاتی پرباوی ہو جاتی ہے جاتی کے کارڈ کی توڑ نکالنے کے لیے بی جے پی کو بہت کچھ سو سمجھ کر اب قدم بڑھ آنے پڑیں گے کیونکہ اگر ان بڑی جاتیوں میں جاتی سوا بی موڈی پیش آسکتی ہیں بی جی پی کام یہی ہے کہ وہ دیش میں ہندو کارڈ کھلنا چاہتی ہے ہندو کارڈ کے جریعے سمجھ ہندو راشترا باد کی ملا ہو ہے اور ہندو جب تک ایک رہے گا ہندو جاتیوں میں نہیں بٹے گا سی 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 کے مطبید کو بھلا کر جب تک وہ راشترا کی یا پی ام موڈی کے بارے میں بی جی پی بڑا مشکل ہوگا ان سنو سے پار پانا تو ایسے میں بی جی پی کو لگتا ہے کیونکہ جو کور ووٹ بی جی پی کا وہ راجستان بلکہ راتی کا جنگڑنا کرائیں گے یعنی بیہار کے باد جو آئی این ڈی ای 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 بلکل دیکھا جا رہا دیکھئے اب پرانے دور کی کانگریز پی پی چڑھو کو گلے لگانے کے بیتاب ہے دلیتوں کو نزدگ لانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو مائنوریٹی ہے اس کو اگر جی اپنے پاس نزدگ رکھنا چاہتی کیونکہ بی جی پی نے پسماندہ کا کار چل دیا ہے جو مائنوریٹی میں یعنی علپ سنکیقوں میں اقلیت میں جو جاتیاں پچھڑی ہوئی ہیں ان کو نزدگ لاکر کے جو نقصان سی او بی سی کے ووڈ سے ہو سکتا اس کی برپائی وہ وہ سے کرنا چاہتی ہے تو ایسے میں دیکھئے کہ رازستان تک اسیمت نہیں رہے گا مدہ بیہار سے بات چلیے تو اس کی گونز دور تک جائے گی نہ کی اول ویدان سبہ بلکہ اس کی گونز لوگ سبہ تک سنا ہی پڑے گی اور اس کے لیے کونگریس نے بہت سو سمجھ گر یہ بک چن آیا نو اگست کو راہول گاندی نے باس وادہ میں مانگر دھام جو کی آدھی بات مانگر بات 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 جگہ کو مانا جاتا ہے تو وہاں پر انہوں نے وادہ کیا تھا اس وادے کو اشو گر نے بھنایا اور یہ کہا کہ 27 فیصد کرنا چاہتے اور 6 فیصد ان جاتیوں کو دینا چاہتے جو مول OBC ہے تو OBC میں بھی ٹکرا آو نہیں ہوگا اس ٹی کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹی کا جو بھوشن کے ورگ ہے وہ کونگریز کا کور ووٹ ہے تو اس کو بھی اپنے ساتھ بنائے رکھنا چاہتے ہیں آدی باسیوں پر اتنا جیدہ فوکس ہے رویندر اس بار کی لگاتار CM دورے کر رہے ہیں آدی مائنوریٹی کو تو یہ مان کے چل دیں کی یہ تو ہمیشہ ان کے ساتھ جائے گا کیونکہ بی جی پی سے مائنوریٹی کو پیار نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں رویندر پورا کا پورا جو کھیل ہے وہ سیاسی ہے